ایک دور تھا کہ شام ہوتے ہی گھر کے بچوں سے لے گر بڑھوں تک سب کو ڈراما اینک والے جن کا انتظار رہتا تھا اے حمید کی تحریر نے نوے کی دہائی میں بچوں کو اپنے سہر میں گرفتار کر کے رکھا اور اس ڈرامے سے کئی سبک آموز چیزیں سیکھنے کو ملی لیکن پھر یہ ڈراما بند ہو گیا وہ بل بتوڑی جس کے منتر سننے اور بیوکوفیاں دیکھنے کو سب بیتاب رہتے تھے پردے سے غیب ہی ہو گئیں نصر تارہ اس ڈرامے میں چڑیل کا میک اپ بھی خود کرتی تھی اور اس ڈرامے سے ملنے والا چیک ماز پانچ سو روپے ہوا کرتا تھا تکلیف یہ نہیں کہ وہ غیب ہو گئیں اصل درد جب محسوس ہوا جب ایک ٹی وی چینل نے انہیں پانچ برس پہلے بہت قسم پرسی کی حالت میں کسی دربار کے بار بھیک مانگتے دیکھا وہ چڑیل جس کے خوف کو ڈرامے میں دکھایا گیا تھا در حقیقت بھوک اور بیماری کی حالت میں مفلسی کی خوفناک زندگی گزار رہی تھی یہی حال زگوڑا جن کا بھی تھا منہ لاہوری کا کردار اس ڈرامے میں بچوں کا پسندیدہ تھا اور ان کا چیخ کر یہ بولنا کہ مجھے کام بتاؤ میں کیا کروں میں کس کو کھاؤں دل میں حل چل مچا دیتا تھا لیکن افسوس کہ اپنے آخری ایام میں یہ اداکار فالج زدہ بے بس زندگی گزارنے پر مجبور تھے اینک والا جن کو بند کروانے کے پیچھے چھپے راز کو ایک ٹی وی شو نے جب بے نکاب کرنا چاہا تو حقائق اور بھی کھل کر سامنے آئے اداکاروں کی آپسی جلن اور ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینا بھی ان میں سرے فریز تھا اس ڈرامے کو بند کروانے کے بعد کبھی نہ کھولنے کا شاید عید کر لیا گیا تھا ڈرامے میں ایک کردار حامون جادوگر کا بھی تھا جنہوں نے حکومت کی مدد سے اس ڈرامے کو الحمرہ آرٹس کانسل لاہور میں تھہیٹر میں شامل کروایا اور ازانہ مفت بچے اور بڑے اس تھہیٹر کو دیکھ سکتے تھے ستر ہزار روپے کی ایک رقم مہانہ حامون جادوگر کے پاس آتی اور وہ اسے کچھ اس طرح تقسیم کرتے جس میں باقی اداکاروں کے لیے ماز بیس ہزار بچ پاتے نصرت آرہ کا کہنا تھا کہ جب ڈراما بند ہوا تو ان کا داخلہ بھی اس ٹی وی اسٹیشن میں بند ہو گیا حامون جادوگر سے وہ تھوڑی خفا تھیں کیونکہ انہوں نے تھہیٹر ڈراما کے لیے انہیں صرف پانچ سو روپے ایک دن کے لیے دینے چاہیے یہ رقم ان کے لیے بہت ہی ناکافی تھی دوہزار سترہ میں بل بطوری یعنی نصرت آرہ فارج اور کئی طرح کی تکلیف کا شکار ہو کر اپنے دکھوں کی کتاب بند کر کے دنیا سے چلی گئی اور اس کے کچھ عرصہ بعد زکوڑا جن بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ایک طویل عرصہ تک ہمارے چیروں پر مسکراہت لانے والے اور ہمارے بچپن کی یہ یادیں نہ جانے کتنے مسائب کا شکار ہوئی لیکن بچوں کے لیے اس کے بعد کوئی بھی طویل عرصے تک چلنے والا میاری شو پھر سامنے نہیں آیا آج بھی ٹیلی ویژن پر پروگرامز تو کئی ہیں چینل کی بھرمار ہے لیکن ایسا ڈراما کہیں نشر نہیں ہوا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں